اوزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم بچوں آئی میں ایک اور آئیت اسے آئیت محبت والی آئیت یہ آئیت سورہ شورہ جو سورہ بیالیس ماں سورہ ہے آپ کو معنی میں خرار میں ایک سا چودہ سورہ ہے بیالیس میں سورہ کا نام ہے سورہ شورہ اس کی تیویسویں آئیت کے ترمیانی میں یہ آئیت ہے کیا آئیت ہے قُلْ لَا أَسَلَكُمْ عَلَيْهِ عَجْرَنْ إِلَّلْ مَا وَدَّتَ فِي الْخُرْبَا اب اس آئیت کے ذریعے میں آپ کو ہی بتانا چاہتا ہوں بچوں کہ یہ آئیت کا پہلے آپ نمبر یار رکھیں سورہ رکھیں سورہ نمبر جو ہے تو بیالیس ماں ہیں اور اس کا نام ہے سورہ شورہ اور یہ جو ہے تو آئیت نمبر تیویس کا درمیانی استا ہے شروع میں نہیں شروع اور آخر کے بیچ میں آگیں تو اس آئیت میں کیا کہا جا رہا ہے لوگ کیا ہوئیتے ہیں حضور کے پاس آئے بیاء پتہ اچھا پہرام دے یہ کریں یہ سونا لیجے چاندی لیجے یہ لیجے دولت دینا چاہ رہے تھے آپ کو یہ تھوڑی آپ کا عجر ہو سکتا ہے اللہ پھر اللہ کی طرف سے حکم آیا ان لوگوں کہہ دیجئے کیا کہہ دیجئے کہ مجھے میرے کام کا عجر سوائے میرے اہل بیت کی محبت کے کچھ ہیں ان سے محبت کرو تو میرا عجر یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ اگر آپ کو رسول سے محبت ہے اور محبت ہے تو کیا کرنا پڑیں گا آپ کو اہل بیت سے محبت کرنا پڑیں گا کہ ان کی کام سے محبت ہے انہوں نے آپ کو نماز سکھایا آپ لوگوں دین بتائے کرے اب آپ کو کیا ہے اس کا عجر دینے بھی آپ گئے تھے تو اللہ کی طرف سے حکم آگیا کہ کوئی چیز نہیں صرف تمہارے جو اہل بیت ہیں اہل بیت کون کون ہے اہل بیت میں پورے پہلے سب سے پہلے پنجتن ہے پہ پنجتن نہیں جس کو لائک کرے وہ ہے تو بگر پنجتن پنجتن کون کون سے کون سے ہے میں آیتہ تھیر میں آپ کو بتایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی علیہ السلام امام حسن علیہ السلام امام حسن علیہ السلام اور شہزادہ کوئین بی بی فاطمہ ان سے محبت کر رہا کوئی تو وہ رسالت کا عجر ہے عجر دیئے بغیر اپن اسلام میں کر سکتے ہیں کوئی چیز آپ کو چھین لیئے اور چھینی میں جائے پر نماز پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھ سکتے ہیں چھینے میں چیز سے وضو کر سکتے ہیں اگر اپن حضور نے جو اسلام کیے اس کو بغیر ہے عجرت کی بغیر عجر دیئے کہ اپنے اس پر عمل کریں گے تو ایک غاصب جو رہتا نا اس کا اسلام ہو جائے گا تو یاد رکھو یہ آیت یاد رکھو اور اس کا مطلب سمجھ جاؤ و آخر اللہ ہم بچے سنا کرو ایسی میں جتا آپ کو ایک ایک آیت روز بتایا کرو